یقیناً جو مناظر یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں یہ سونامی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم خان کو ساتھ لے کے ہی جائیں گے اور یہ سونامی جس جوش اور جس جذبے اور جس ولولے سے ہے یقیناً یقیناً انشاءاللہ خان کے بغیر ہم واپس بلکل بھی نہیں جائیں گے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے عمران احمد خان یاسی کو چل سے چل دریا کرو جب تک وہ ریاں نہیں کہے گا یہاں پہ کرخنانوں میں شدت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور انشاءاللہ حقیقی آزادی کی جو دوجہ ہے جو ہے ہم اسی طرح جاری رکھیں گے السلام علیکم آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر دیکھیں ہیلیکاپٹر گھوم رہے ہیں اور کافلہ جو ہے وہ ڈی چوک پہنچنے والا ہے سو آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں ہیلیکاپٹر منیٹر کر رہے ہیں ایک وہ ہیلیکاپٹر ہے دکھائیں دو دو ہیلیکاپٹر گھوم رہے ہیں دو دو ہیلیکاپٹر جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں منیٹر کر رہے ہیں عوام دیکھ رہے ہیں عوام کی کسیر تعداد دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آج پاکستانیوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کئی کلومیٹر تک یہ کافلہ ہے میں آپ کو آگے کی صورتحال دکھاتا ہوں آپ یہ آگے کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں آگے ایک منہ آگے کی آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں عوام کی ایک کسیر تعداد موجود ہے آج پاکستانیوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور آج اس طرح لوگ نکلے لوگوں نے بتا دیا ہے اور یہ کافلہ ٹی چوک پہنچ گیا ہے اور ٹی چوک کافلہ پہنچنے تک آپ کو دکھایا تمام تر صورتحال دکھائی اور اب اوپر دو دو ہیلیکاپٹر جو ہیں وہ مونیٹر کر رہے ہیں اس کافلے کو لیکن وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے لوگ کہاں سے آگے شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ عمران کا دیا ہوا شعور ہے شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ جذبہ ہے یہ جنون ہے شیلنگ ہار گئی ہے جو پولیس چیسٹائی سازار نفریل لگائی تھی وہ ہار گئی ہے یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منظر ہے اس ٹائم یہاں کا ایک کسیر تدار میں پاکستان تریک انصاف کے لوگ موجود ہیں جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک لوگ موجود ہیں آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں عمران ہار کی اہلیہ بشرا بی بی بھی پہنچی ہے اور کنٹینر میں وہ ابھی سوار ہوں گی سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں عمران ہار کی اہلیہ بشرا بی بی بھی پہنچ چکی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں علی امین گھنڈا پر بھی موجود ہیں عمران ہار کی اہلیہ بشرا بی بھی بھی پہنچ چکی ہیں اور یہ کافلہ دی چوک پہنچنے والا ہے یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صورتحال ہے اس ٹائم یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں دی چوک کی کافلہ پہنچنے والا ہے سردار علی ایمین گرنہ پرو بھی پہنچے ہیں عمران حان کی اہلیہ بشرا بی 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 پہنچنے والی ہیں بشرا بی 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 پہنچ گئی ہیں سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافلہ دی چوک پہنچ گیا ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور یہ پیچھے اگر دیکھیں پیچھے بھی لوگ موجود ہیں آگے آگے دکھائیں آگے بھی لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے اور یہ جو کافلہ ہے یہ دی چوک پہنچ چکا ہے یہ کافلہ آگے سے دی چوک ہے اور پیچھے سے بھی کشمیر ہائیوے پر موجود ہے عمران حان کی اہلیہ بشرا بی بی بھی موجود ہیں علی ایمین گرنہ پر بھی موجود ہیں ترکن صاحب کی سینلیور سے موجود ہے سو آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں یہ منظر ہے اس ٹائم یہاں اسلام آباد کا اور اسلام آباد میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ تاہل ہو چکے ہیں اسلام آباد میں لاکھوں لوگ تاہل ہو چکے ہیں یہ منظر ہے اس ٹائم اسلام آباد کا اساملی کو میں وہ اسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان ٹی چو کافلہ پہنچنے والا ہے یہ اسلام آباد کی سرکے ہیں یہ وہ سرکے ہیں جہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا راج ہے اور ہم ان لوگوں کو روک لیں گے لیکن میں آپ کو تمام طرح مناظر دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح مطلب شہروں سے کرتنان پہنچ رہے ہیں آپ پیچھے اگر دیکھیں کافلے جو ہیں وہ ٹی چو کی جانب جا رہے ہیں پیچھے کی صورتحال بھی دکھاتے ہیں ذرا میں آپ کو آگے کا منظر دکھاؤں آپ دکھائیں آگے کا منظر دکھائیں لوگ گاریوں کے اوپر کرے ہو کر لوگ ٹرکوں کے اوپر کرے ہو کر لوگ استقبال کر رہے ہیں لوگ دکھا رہے ہیں کہ ہم آ چکے ہیں آپ کی رکافٹیں آپ کی سیلنگ آپ کا ظلم آپ کی بربریت سب کچھ آر چکا ہے سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مندر ہائز ٹائم ٹی چوک یہ کافلہ جو ہے یہ پہنچنے والا ہے اور پیچھے کئی کلومیٹر تک یہ کافلہ ہے کئی کلومیٹر تک یہ کافلہ ہے اور اس طرح عوام کی ایک کثیر تداد جو ہے وہ نکل چکی ہے اور آج عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عوام عمرانہ کی قول پر نکل چکی ہے اللہ ہو اللہ ہو کی صدائل گئے جا رہی ہیں سامنے پل کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے پل ہے اور وہاں بھی ہزاروں لوگ موجود ہیں جہاں نظر جائے گی وہاں لوگ نظر آئیں گے سو یہ دیچوں کے قریب پہنچے گا یہ مندر ہے یہ جذبہ یہ جنون آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف لوگ ہیں ہر طرف ایک عوام ہے ہر طرف ایک سمندر ہے جو دیچوں کی جانب جا رہا ہے میں اگر آپ کو ہر طرف کی صورتحال دکھاتا ہوں سو آپ اس طرف دیکھیں جی یہ پاکستان طریقے صاحب کے کرکنان اسلامباد کے کرکنان مختلف شہروں کے جو کرکنان ہیں وہ باہر نکلائے ہیں اور اس کافلے کا استقبال کر رہے ہیں جگہ جگہ اس کافلے کا استقبال کیا جا رہا ہے عوام نے بتا دیا ہے کہ عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے ان کے آگے نہ شیلنگ رہی سو یہ انقلاب کا ایک منظر ہے یہ ایک جنون ہے یہ وہ جنون ہے جس کو نہ شیلنگ ہرا سکی یہ وہ جنون ہے جس کو نہ گولیاں ہرا سکی یہ وہ جنون ہے جس کو نہ اٹک کی پہاڑی پر سائیس ہزار نفری ہرا سکی یہ وہ جنون ہے جس کو چھبیس تنبر پر نہ رنجر ہرا سکی نہ پولیس ہرا سکی نہ ایف سی ہرا سکی یہ جذبہ ہے یہ جنون ہے تو آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں یہ صورتحال ہے کافلہ آگے کی جانب بر رہا ہے عوام کی ایک کسیر تداد مجود ہے پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ مجود ہیں فتیلہ برکی بھی میرے ساتھ مجود ہیں لوگوں سے بات بھی کریں گے یہ انقلاب کا منظر دیکھ کر فتیلہ برکی یہ انقلاب کا منظر دیکھ کر کیا ویلنگز ہیں آپ کی اور کیا کہیں گے آپ ابھی ڈی چوک نہیں پہنچے ڈی چوک پہنچنے والے ہیں آگے ڈی چوک کو کافلہ ٹچ کرے اور پیچھے کشمیر ہائی وے پہ کافلہ ہے کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً جو مناظر یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں یہ سونامی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم خان کو ساتھ لے کے ہی جائیں گے اور یہ سونامی جس جوش اور جس جذبے اور جس ولولے سے ہے یقیناً یقیناً انشاءاللہ خان کے بغیر ہم محفظ بلکل بھی نہیں جائیں گے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے عمران احمد خان یاسی کو چل سے چل رہی آ کرو جب تک وہ رہی آنے ہی کہے گا یہاں پہ کرخنانوں میں شدت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور انشاءاللہ حقیقی ازادی کی جد و جہد جو ہے ہم اسی طرح جاری رکھیں گے حقیقی ازادی کی جد و جہد کو جاری رکھیں گے یہ سالار حان یہ بھی لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ہواتین کس سائٹ پر موجود ہے ہواتین کی طرح ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہواتین بھی موجود ہیں عمران حان کی تصویر ہاتھوں میں ہیں تحریک انصاف کا پرزم ہاتھ میں ہیں اور یہاں آج اسلام آباد کی ماں آج اسلام آباد کی بیٹیاں آج اسلام آباد کے بھائی نوجوان بزرگ بچے باہر نکل آئے ہیں سو یہ صورتحال ہے اسٹائم اسلام آباد کی پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ پہنچ چکے ہیں آج اس طرح شدید سیلنگ کی گئی پربریت کی گئی سو آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں یہ صورتحال ہے اسٹائم اسلام آباد پہنچنے کی آپ کو میں آگے کی صورتحال دکھاتا ہوں یہ آگے کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں آگے آگے کی صورتحال دکھائیں جی یہ کافلہ جو ہے وہ ٹی چونک پہنچنے والا ہے اور سامنے پل ہے اور پل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح لوگوں کی ایک قصیر تدار موجود ہے جو اس کافلے کا استقبال کرنے کے لئے موجود ہے اور یہ کافلہ آلموسٹ ٹی چونک پہنچ چکا ہے سو پل کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ایک قصیر تدار میں طریقہ صاف کے ورکرز موجود ہے جو اس کافلے کا استقبال کرنے کے لئے موجود ہے 26 سمبر کے پوائنٹ پہ اس کافلے کو روکنے کی برپور کوشش کی گئی ہر ممکن کوشش کی گئی لیکن وہ اپنی ہر کوشش میں ہار گئے عمرار ہم کا نظریہ جیت گیا قیدی آر سو چار جیل میں بیٹھا جیت گیا تو یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منظر ہے اس ٹائم یہاں اسلام آباد کو آپ کو دکھاتے رہیں گے صورتحال دکھاتے رہیں گے لوگوں کی جذبات دکھاتے رہیں گے آن جی کیا کہنا چاہ رہے نوجوان آپ جی الحمدللہ آج ہمیں خوشی اس بات کیے کہ خان صاحب نے جو ستائیس سالہ جدوجید ہمارے لئے کی تھی اور انہیں یقین تھا کہ میں اپنی قوم کو صرف ایک کال دوں گا اللہ کی قسم بار بار وہ سپیچ میرے سامنے آ رہی ہے میرے ذہن میں کہ خان نے کہا تھا ایک سپیچ ایک کال میں نے دینی ایک کال اور پورا اسلام آباد پورا پاکستان بند ہوگا الحمدللہ آج جو جنون ہے جو جذبہ ہے جو ہلور ہے وہ کنٹینر کو ایسے بہا کر لے کر جا رہے جیسے ہم نے کسی چیز کے پیچھے بند ہو کنٹینر کو الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے اپنے کپتان کا سر جو ہے وہ نیچے نہیں ہونے دیا اور ان کا سر انشاءاللہ سرخرو ہو کر یہاں سے لے کر جائیں گے شکریہ خان کا سر ہے وہ سرخرو ہوگا تو یہ صورتحال ہے جنیت صاحب کیا کہنا چاہیں گے یہ منظر دیکھ کر کیا فیلنگز آ رہی ہیں آپ کی اور آپ تو سامنے سے دیکھ رہے ہیں یہ منظر کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو امران خان سے نوجوان نسل کا جو عقیدہ جو احترام اور جو شعور انہوں نے دیا ہے آج امران خان جیل میں بیٹھ کر وہ تکتوار انسان وہ انسان جس کے ایک کال پر سب نوجوان نے لبائی کر کر تین دنوں سے ہم سب روڈ پر کرے ہوئے ہیں بہت سے لوگوں نے نہ کچھ کہا نہ کچھ پیا لیکن کسی چیز کی پروہ نہیں کی اور اپنے لیڈر کی کال پر جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ہر صورت ہم ڈی چوک پہنچیں گے انشاءاللہ اس کال پر لگ بے کی اور سب انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب ڈی چوک پر پہنچیں یہ صورتی حال آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہیں گے دکھاتا رہیں گے بہت شکریہ